جی اسلام علیکم ناظرین خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید اور آج پھر حسین حکانی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اور آپ کے وقت کا بہت شکریہ حکانی صاحب بہت سے موضوعات ہیں عالمی کچھ پاکستانی کچھ خطے سے متعلقہ تو ان سب پر ذرا گفتگو ہوگی سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی عربیہ کا دورہ کیا کچھ وہاں پر پانچ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا تو اعلان ہو گیا ہے اور مزید کا بھی وعدہ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صدر بائیڈن کی طرف سے بھی ایک خط آ گیا شہباز شریف صاحب کو کچھ امریکہ بھی تعلقات رپیر لگتا ہے کہ کرنے کے موڈ میں ہے جو بڑے خراب رہے تو ان تمام موضوعات میں بات کریں گا اظہاری بات ہے اس کا اثر پاکستان کی ڈومیسٹک پولیٹکس جو ہے اس پر بھی ہوتا ہے آپ نے اس کا جو سب سے بڑا ٹینشن یا وہ کیا کہنا چاہیے فلیش پوائنٹ ہے وہ تو امراند خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک جھگڑا جو ہے اور کچھ دو روز پہلے انہوں نے کافی تابر دوڑ قسم کی باتیں بھی کہیں موجودہ آرمی چیف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ سب ان کی ذمہ داری ہوگی کچھ ہوگا وغیرہ وغیرہ تو پہلے بڑی پاکستان میں سپیکولیشن تھی کہ شاید کوئی معاملات سیٹل ہو رہے ہیں کچھ ڈیل ویل ہو جائیں گی تو ان تمام موضوعات میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا میڈل ایسٹ کے اور گلف کی ریاستے جو ہیں وہ اب پاکستان کی مدد کو آ رہی ہیں اور آئیں گی آپ کیا دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے کیونکہ پاکستان کو اس وقت معاشی بیل آؤٹ کی ضرورت ہے جی حکانی صاحب دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مشقع اس تک کے بعض دوست ہیں مثلا سعودی عرب متحدہ عرب امارات ان سب نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے مشکل اوقات میں کبھی قرضے دیئے ہیں کبھی ڈیپوزٹ رکھ دیئے ہیں سٹیٹ بینک کے میں اپنے ڈالروں کے تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے جو فورن ایکسچینج کا کرائزس ہے وہ ٹل جائے کبھی ہم کو تیل دیا ہے کم قیمتوں پر تو یہ ان کی پہلے بھی ہمارے ساتھ ایک مذبت پیش رفت رہی ہے لیکن ان کو بہت شکایرتیں تھیں ہم سے اور اب تک ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پیسے تو لے لیتے ہیں لیکن وعدے پورے نہیں کرتے ہیں تو اس بار انہوں نے کہا ہے کہ ہم انویسمنٹ کریں گے اور انویسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیلنس شیٹ دیکھ کر جس چیز کو جس اساسے کو جس دیمت کے اوپر خریدا جانا چاہیے اسی پہ خریدیں گے یا اس میں اسی کے مطابق سرمایہ کاری کریں گے سردی عرب نے چند پاکستان میں پروجیکٹس ہیں اساسے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان میں وہ دلچسپی ہے جو ان کی اوورال انٹرنیشنل جو سٹریٹیجی ہے انویسمنٹ کی اس میں فیڈ بیٹھتے ہیں ان میں ریکوڈک کا پروجیکٹ ہے کچھ اور پروجیکٹس ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کا ویسے تو یہ عمرہ تھا روحانی سفر تھا اللہ تعالیٰ سے گناہ معاف کروانے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے لیکن اس میں انہوں نے دنیاوی فائدہ بھی کچھ نہ کچھ سمیٹ لیا ہے اور ان کو سعودی فرما روا کی طرف سے ایک قسم کا اشارہ مل گیا ہے کہ آپ اگر سرمایہ کاری کو ممکن بنائیں گے تو ہم سرمایہ کاری کے لیے موجود ہیں تو یہ تو ہو جائے گا دوسری طرف آئی ایم ایف کے ساتھ بھی پیش رفت ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک قسط باقی تھی وہ فوراں ریلیس کر دی انہوں نے اور اس کے بارے میں مصبت ریپورٹ دے دی اور اگلا پروگرام جو ہے اس پر بھی ڈسکشن شروع ہو گیا تو پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں لیکن جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دوسرے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس مدد کو کس حد تک قبول کرنے کو اور اس پر اس کو استعمال کرنے کو اور اس مدد کے لیے جو آپ وعدے کرتے ہیں ان کو پورا کرنے کو تیار ہے اب یہاں آ جاتی ہے ہماری اندرونی سیاست ہمارے ہاں ایک عجیب قسم کی گفتگو ہوتی ہے بعض اوقات نسان آج ہی ایک دوست نے بھیج دیا مجھ کو کہ دیکھیں جی آپ پی آئی اے بیچ رہے ہیں تو کل کو ملک بیج دیں گے میں نے کہا کہ بھائی سویڈزلینڈ نے سویز ایر بیچی اٹلی نے الیٹالیا بیچی ائر فرانس بیچی گئی فرانس کی جانب سے بریٹش ایر ویز بیچی گئی برطانی کی جانب سے ایر انڈیا بیچی انڈیا کی حکومت نے تو نچکاری کرنے سے کیا یہ ملک بک گئے کیوں اس قسم کی بات نہیں کیوں لیکن کیونکہ ہمارے ہاں ایک عطبیت ہے آپس میں ایک منافرت اور نفرت کی کیفیت ہے فوراں شروع ہو جاتے ہیں جی چوڑ ڈاکو بیچیں گے تو نقصان ہو جائے گا تو بھائی جب چوڑ ڈاکو نہیں تھے اور فرشتہ ہیرو حکمران تھا تو ساڑھے تین سال میں بھیج دیتا تو یہ ہو نہیں پاتا اگر یہ فیصلے ان پر عمل ترامد نہ ہو ہمیں اپنی قدبیت کا بھی کوئی نہ کوئی علاج کرنا ہوگا اور جو سرمایہ کاری کے لیے وعدے کیے جائیں گے جو شرطیں تیہ ہوں گی ان شرطوں پر عمل کرنا ہوگا اگر ایسا ہو گیا تو معیشت کو بہران سے نکالا جا سکیے گا جی تو حکری صاحب کدبیت یہاں پولرائزیشن سے مجھے یاد آیا آج کال آپ بہت ٹویٹر پر دوبارہ سے بہت ایکٹیو ہوئے ہیں اور روزانہ آپ کے جو فرمودات ہیں وہ ہم پڑھتے بھی ہیں دن میں میں پہلے بعض وقت بلکل نظر انداز کر دیتا تھا آپ دوستوں نے کہا نہیں نہیں آپ کچھ وقت نکالیں تو آپ دیکھیں تو وہ پانچ سات منٹ کے اندر میں بہت ساری چیزیں کہہ دیتا ہوں اس کے بعد آرام سے بیٹھ کے تماشاں دیکھتا ہوں کچھ لوگ جو ہیں وہ غصے میں آکے جلال میں آکے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں ویسے بات تو غور طلب ہے یہ ہی میں چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہی صحیح لیکن وہ غور طلب باتوں پر غور کرنا شروع کرتے ہیں غور طلب باتوں پر تو اچھا اسی سے مجھے پھر یہ یاد آیا کہ چونکہ پولرائزیشن کا ذکر ہوا آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں اس میں تیک جسے کہنا چاہیے ٹرائپارٹائٹ لڑائی جو ہے وہ شروع ہو گی ہوئی ہے ایک تو عدلیہ با مقابلہ عدلیہ کے کچھ حصے ساری عدلیہ کو تو نہیں میں کہوں گا کچھ حصے جو ہے وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو براہ راست جو ہے وہ ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ان کے کام میں مداخلت کر رہی ہیں سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا ان کو بلا کر کھینچی ہے ادھر امران خان صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے دستو گریباں ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف کا وہ مرزا یہاں میں آپ کی بات کاٹوں گا دیکھیں خان صاحب بڑی احتیاط اب انہوں نے ایک نئی احتیاط شروع کی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر نئی تنقید کر رہے ہیں وہ اب صرف اور صرف فوج کے سربراہ کو نشانہ بنا رہے ہیں ان کو ابھی بھی یہ امید ہے کہ وہ فوج کے درمیان کوئی درارہ پیدا کر دیں گے اور اس کے نتیجے میں وہ اس کے بینیفیشری ہو جائیں گے اس میں کنفیوز نہ آپ ہو نہ لوگوں کو کریں دیکھیں امران خان صاحب انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کے پیداوار ہیں وہ صرف ناراض ہیں اس بات پہ کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کیوں نہیں اقتدار میں بٹھائے رکھنا چاہتی اور اس نے ان کے لیے وہ سارا کچھ دوبارہ کیوں نہیں کیا جو پہلے کیا تھا اس کو انہوں نے ایک حصے میں تبدیل کر دیا ہے کہ دیکھیں جی آپ ہی نے تو ہمیں کہا تھا کہ یہ سب بیمان ہے جو رہے پھر آپ نے انہی کو واپس آنے دیا تو اس لیے آپ خراب ہو گئے اور پھر اس میں وہ نشانہ بناتے ہیں جنرل باجبہ کو اور فوج کے موجودہ سربراہ کو اس میں وہ اصل میں اپنے لیے ایک ٹریک پیدا کر رہے ہیں کیونکہ فوج اپنے سربراہ سے لڑائی نہیں کرے گی اور جتنا وہ یہ کرتے چلے جائیں گے اس کے نتیجے میں فوج کی صفوں میں یہ بات تیہ ہو جائے گی کہ بھئی ہمارے ادارے کو یہ تقہین کرنا چاہتے ہیں اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس لیے ہمیں یہ قبول نہیں ہے ایسی غلطی ماضی میں کچھ اور سیسدانوں میں کی ہے آپ کو یاد ہوگا اس کو ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے اب رہ گیا معاملہ عدلیہ کا دیکھیں یہ جو ہمارے جت صاحبان ہیں بڑی بدقسمتی ہے اور بڑی شرمندگی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ اصل میں بعض وقت اپنی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے اوپر نہیں اٹھتے پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب سجاد علی شاہ صاحب کو ہٹایا جا رہا تھا چیف جسٹس کے منصب سے انیس سو اٹھانوے نینانوے کی بات ہے تو اس موقع کے اوپر ججوں کی کچھ صافیوں نے گفتگو ریکارڈ کر لی تھی جو وہ آپس میں بیٹھ کے کر رہے تھے جب ججوں کی اندرونی ایک میٹنگ ہوئی اس میں ان کی شکایتیں اس قسم کی تھیں کہ جی میرے اخبار جو تھے میرے گھر آٹھ اخبار آتے تھے آپ نے ان کو چیک کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا اس کی بنیاد پر وہ اتنا بڑا ناراضگی انہوں نے مون لے لی تھی کہ وہ چیف جسٹس کو ہٹا رہے تھے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جج صاحبان بھی ہمارے انسان ہیں جس طرح کا معاشرہ ہے ویسے ہی جج ہیں اس وقت کیونکہ پاکستان میں ایک فضاء بنی ہوئی ہے بہت سارے لوگ جو ماضی میں کبھی ہیرو نہیں رہے کبھی انہوں کی ہمیت نہیں ہوئی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی وہ بھی اب اس بات پر آمادہ نظر آتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے مقبول ہو جائیں یہ کہہ کر کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لڑ لی یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ججوں کی آپس کے کچھ معاملات ہیں کچھ جج دوسرے ججوں سے نالا ہیں کچھ اپنے چیف جسٹس وغیرہ کو بدلنا چاہتے ہیں کوئی پروموٹ ہونا چاہتا ہے سپریم کورٹ میں یہ سب اس طرح کی بارگیننگ چل رہی ہے اس کے اندر کچھ فیصلے آئیں گے کچھ روز روز کی خبریں آئیں گی لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے وہ بہت بڑا انقلاب برپا ہونے والا ہے جس کی بعض یوٹیوبرز روز پیشنگ ہوئی کر رہے ہوتے ہیں آچھا کوئی انقلاب نہیں آنے والا ہاں ظاہری باتیں ہم نے دیکھا ہے ماضی میں غانی صاحب آپ تو کوئی تاریخ کے ناصف طالبیل میں آپ نے اتنی کتابیں بھی لکھیں کوئی کمیشن یہاں پہ بڑے کمیشن بنتے ہیں اول تو ان کی رپورٹیں نہیں آتی منظریں ہم پہ آ بھی جاتی ہیں تو کوئی ان کو ان پہ عمل درامت نہیں کرتا تو یہی کچھ لگ رہا ہے مٹی پاؤ کا کلچر ہے نا مٹی پاؤ بات کی تہہ تک نہ پہنچو اور پھر دیکھیں کیونکہ کوئی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں عمرائم خان صاحب کو کیا عمر مانے ہے کہ وہ ایک دن کہیں کہ ابھی میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی جو میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں جس دن وہ کہیں گے یہ مجھ جیسے بھی کہیں گے کہ یا بھئی اب انہوں نے واقعی بات سمجھ لی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نہ کسی کو حکومت میں آنا چاہیے نہ حکومت سے جانا چاہیے یہ نظام کی تبدیلی کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا اسی طرح سے اگر یہ جج صاحبان استعفی دے دیتے اور کہتے جی کیونکہ ہمیں اپنی طرح اپنی آہ یعنی ازادی کے ساتھ کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہمیں آہا کے مشورے دیے جا رہے ہیں بتایا جا رہے ہیں کہ فیصلہ کس طرح دو تو ہم اب استعفہ دے رہے ہیں ہمیں یہ قبول نہیں یہ خطوت لکھنا تو صرف اور صرف ایک خبر جنریٹ کرنا ہے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر آدمی صرف ایک ٹکر اور ایک ٹویٹ پیدا کرنے کیلئے اقدام کرتا ہے کوئی سٹریٹیجی مجھے کسی کی نظر نہیں آتی چلیں سوال یہ ہے کہ اگر یہ کمیشن بن جاتا ہے کیا ہوتا سپریم کورٹ کہہ دے گا جی ایجنسیاں جو ہیں وہ مداخلت نہ کریں آہ پہلی بات تو یہ کہ ان مداخلتوں کا ثبوت کہ حاصل آئیں گے جج صاحبان عدالت میں تو ثبوت ہی چاہیے ہوتا ہے نا اگر آپ کو یاد ہو تو میمو گیٹ جو اس میں مجھے آہ 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 ہنسانی کی کوشش کی گئی تھی اس میں بھی شور بڑا مچا تو میڈیا میں تو شور مچ جاتا ہے اس وقت کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اناثر چاہتے تھے شور مچوانا مچوالیاں انہوں نے لیکن جب ثبوتوں کا وقت آیا جب یعنی فیصلے کرنے کا وقت آیا تو فیصلے تو نہیں ہو سکے اسی طرح سے بہترما بیندیر بھٹو آسل زدادری صاحب میاں نواز شریف سب پہ جب الزامات لگائے جاتے ہیں تو میڈیا پہ شور مچا کر الزام لگانا آسان ہوتا ہے عدالتوں میں ثبوت دینا مشکل ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے اس معاملے میں بھی ہوگا یہ کوئی تھوڑا سا شور مچے گا اور بعض لوگوں کا یہ نکتہ نظر ہے کہ شور مچانے سے ہی شاید نظام میں تبدیلی آئے میں اب عمر کے اس مرحلے میں اور اتنے تجربے کے بعد اس نتیجے کے پہنچاؤں کہ ہمارے آنکھا شور جو ہے وہ جب تک کسی اور سٹریٹیجی سے اس کی ہمہنگی نہ ہو تب تک وہ شور کافی نہیں ہوتا آپ کو یاد ہوگا افتخار چودری صاحب کے لیے کتنے لوگوں نے نعرے لگایا اور سوچا کہ بس وہ بحال ہو جائیں گے تو پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی آ جائے گی اور دوسر کی نہریں بہنے لگیں گی آخر میں کیا نکلا آخر میں یہ نکلا کہ ان کے سابزادے جو ہیں وہ ایک ریال اسٹریٹ میگنٹ سے آہ آہ یعنی آہ فوائد اٹھا رہے تھے وغیرہ وغیرہ تو یہ جب ہمام ہے اتنا بڑا ہمام ہے ماشاءاللہ بائیس چوبیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے تو اس میں ہمام بھی بڑا ہی ہونا چاہیے نا تو اتنے بڑے ہمام میں جب لوگوں کے سب کے کسی کا تولیہ لپٹا ہوا ہے کسی کا نہیں لپٹا ہوا تو اس ہمام میں جب سب اس طرح سے ننگے ہیں تو وہاں ایک دوسرے کو خط لکھنے سے اور دھمکیاں دینے سے کام نہیں جی چھیک ہے آئے دو آپ تو خود بھی ڈسے ہوئے ہیں اس سو کون عدالتی اور میڈیا لیکن یہ مجھے پتا ہے نا کہ بعد میں پتا چل جاتا ہے وہ آسمہ جہانگیر بہت ہی قابل وکیل بھی تھی اور وہ ان معاملات کو بہت سمجھتی نہیں تھی انہوں نے بھی بہت کچھ دیکھا تھا وہ بھی غدار کہلائی گئی تھی ان پر بھی بہت سارے لانتان ہوئی تھی انہوں نے مجھے سمجھایا تھا انہوں نے کہا دیکھو یہ تمہارے بارے میں جو جج آپ سپریم کورٹ میں پروموشن کے منتظر ہیں یہ جب تمہاری انکوائری کریں گے تو یہ تمہارے بارے میں جو ریپورٹ دیں گے وہ وہی ریپورٹ ہوگی کہ جو چیف جسٹس چاہتا ہے لیکن کیونکہ ان میں کچھ اپنی بھی انٹیگریٹی ہے تو اس لیے یہ لوگ اس میں کوئی ایسی گنجائش رکھیں گے کہ جس سے تمہارے خلاف کوئی اقدام بھی نہ ہو سکے تو یہی ہوا کہ بیان بھی ہو گیا اقدام بھی نہیں ہوا ہمارے یہی ہوتا ہے اور جہاں جہاں تک عدلیہ اور اسٹیبلشمن کے تعلقات کا معاملہ ہے تو جج صاحبان نے کچھ تھوڑی سی اپنے لیے مقبولیت پیدا کرنے کی کوشش کیے مگر دوسری طرح شاید ان کو کچھ اقدامات برے بھی لگے ہو تو وہ آپس میں کوئی بات ہوگی کہ اچھا بھئی اس طرح سے مت ہمیں تنگ کیا کریں یہ ویڈیو وغیرہ بنا کے اور ٹیپ لا کے ہمارے سے بات نہ کریں ہم سے آکے قانونی اور یعنی فیکٹس آف دا میٹر کی بنیاد پر آپ بات چیت کریں کیونکہ دیکھئے اگر انیس سو سنتالیس سے لے کے اب تک پاکستان کی عدلیہ کے ججوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بات چیت کرنا اور فیصلوں کے معاملے میں کچھ لو اور کچھ دو کا اصول اپنانا ترک نہیں کیا تو مجھے تو نہیں لگتا کہ چند دنوں کے اندر اندر وہ یہ کر دیں گے ہاں یہ بات تو آپ کی بہت کل درست ہے لیکن آہ گوئنگ بیک تو دا آلیئر پوائنٹ آکانی صاحب کچھ نہ کچھ تو دیکھئے کوئی نہ کوئی تو معاملہ سیٹل کرنا پڑے گا نا آہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس کی وجہ یہ ہے کہ آہ یہ ملک میں جو استحقام آہ کس طرح آئے گا کیونکہ یہ پھر ایک ایسیہ مسئلہ ہے کہ جو کہ مستقل آہ رہے گا اور انسٹیبلیٹی کا باعث بھی بنے گا دیکھیں یہ تو میں اور آپ سمجھتے ہیں اب ہمیں ایک ہماری سوچ یہ ہے کہ ملک میں ایک بار گاڑی پٹری پہ آ جائے پھر اس پٹری پہ چلتی رہے اور وہ پٹری ہماری اور آپ کی رائی ہے کہ جمہوریت کی پٹری ہونی چاہیے آئین کی بالہ دستی کی پٹری ہونی چاہیے سیولین آہ سیولین بالہ دستی کی پٹری ہونی چاہیے لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ جو رضا رومی اور حسین اکانی سوچتے ہیں اور اور بہت سارے دانشور اور اخبار نوی سوچتے ہیں وہی باتیں آہ وہ لوگ سوچتے ہوں جو اس کھیل میں کھیل رہے ہیں ان میں سے آپ ہر ایک کا دیکھیں ہر ایک کا الگ الگ مقصود ہو جاتا ہے مثلا جو لوگ استحق سیولین حکومت میں وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو اگر معیشت بدل لیں گے تو ملک کے عوام میں ہماری مقبولیت بڑھ جائے گی اور حالات تبدیل ہو جائیں گے لوگ پھر کہنے شروع کر دیں گے کہ لوگ بھئی حکومت نے نظام تو بہتر کر دیا ہے ہماری زندگی تو بہتر کر دی تو وہ ہماری مخالفت سے طائب ہو جائیں گے تو اس طرح سے ہم عمران خان کو اوٹ منور کر دیں گے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ ہمارا کنٹرول تو کہیں نہیں جا رہا شور مچاتا ہے کوئی تو مچاتا رہے ہلکے 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 وقت کے ساتھ شور بھی کم ہوتا چلے جائے گا ایک ہی بات کوئی کتنی بار کہے گا یہ پاکستان کا میڈیا اس کو کور کرتا رہے گا تھوڑا بہت باقی دنیا تو پہلی اس سے توجہ اس کی ہٹ گئی ہے آپ دیکھیں انتخابی دھاندلیوں ہی کا شور دیکھ لیجئے مطلب عمران خان نے کل اتنی باتیں کی انتخابی دھاندلی کے اوپر اتنا زیادہ شور نہیں مچایا ان کی پارٹی بھی جو ان کی پارٹی کے خبر پخت انفاہ والے ہیں حکومت میں اپنا حصہ لے کے بیٹھ گئے تھا ہم کرتے رہیں گے شور کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ایک بدقسمتی سے میں نے ایک انٹرویو دیا تھا کرسٹیان امان پورک اس میں میرے مو سے ایک جملہ نکل گیا کہ that is the way of پاکستان تو مگر میں آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ that is the way of پاکستان بدقسمتی سے ہوتا یہ ہی ہے تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ عمران خان صاحب کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مہازارائی کا کوئی فائدہ نہیں اور establishment کے ساتھ کوئی معاملہ تیہ کرنا چاہیے لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ جس دن میں نے معاملہ تیہ کیا میری مقبولیت کم ہو جائے گی اچھا اب جس آدمی کی مقبولیت ہی مہازارائی کی وجہ سے وہ مہازاری کیسے ختم کرے یہ بھی بات ہے اسی طریقے کے ساتھ جو ریاست ہے وہ کیسے وہ اس کو بھی پتا ہے کہ بھئی ویسے تو ان ریاست کے اناثر میں بہت سارے لوگ تھے جو عمران خان کو پسند کرتے تھے جب ہی تو وہ اس کو ڈونڈھانٹ کے لے کے آئے تھے ستانوے میں جنرل حمید گول اس کی پشت پناہی کر رہے تھے میرے پاس وہ جنرل مجیبور امان کے ساتھ تشریف لائے تھے جب مجھے انہوں نے دعوت دی تھی کہ آپ ہماری پارٹی کے لیے کام کریں ہماری مذہر کے لیے میں ستانوے کی بات کر اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو ان کو ڈھونڈھونڈ کے جو دیا ان میں تو ما شاء اللہ اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھونڈ کے اور ان کا دل مولے جانگیر ترین صاحب علیم خان صاحب جب اپنے خزانے کے موہ ان کے لیے کھول رہے تھے تو اس لیے تھوڑی کھول رہے تھے کہ انہیں ان کی کرکٹ کھیلنا اچھا لگتا تھا یا ان کی جو پلی بوئی ایمیج تھی اس سے محبت تھی وہ تو اس لیے کر رہے تھے یا وہ ان کو فرشتہ سمجھتے تھے یا وہ باقی ان نوجوانوں کی طرح جو ان کے لیے دیوانے ہوئے ہیں ان کی طرح سوچتے تھے وہ تو اس میں اپنا مفاد سوچ رہے تھے کسی نے ان کو ساتھ بٹھایا تھا تو ان کی ساری سیاست سارا کچھ جو ہے وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلتا رہا ہے تو اسٹیبلشمنٹ میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ جی مٹی پاؤ قرآنی باتیں چھوڑو دوبارہ اس سے دوست نہیں کرلو لیکن اگر خان صاحب کو یہ خبت رہے گا کہ میری مقبولیہ ختم ہو جائے گی اگر میں نے مہادرائی نہ کی تو وہ اپنا موقف نرم نہیں کریں گے وہ اپنا موقف نرم نہیں کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کو کیرکت کا سواب ہے ان کے معاملے میں اپنا رویہ نرم کرنے میں تو بدقسمتی یہ ہے کہ آپ اور میں اس پر متفق ہیں کہ یہ مہادرائی اور قدبیت ختم ہونی چاہیے لیکن مجھے اس کے خاتمے کے امکانات اس ورے سے نظر نہیں آرہے کہ جو کھیل رہے ہیں کھیل ان کی بھی تو ایک یعنی ہر ایک کا اپنے اپنی ایک qualification ہوتی ہے نا میں دلچسپی نہیں لگتا ہے لیکن تھوڑا بہت دیکھا کے جو الفاظ سیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کوئی leg spinner ہوتا ہے کوئی فاسٹ بولر ہوتا ہے تو اب آپ جب کھلاڑیوں کے pattern کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کے مطابق ہی پھر prediction کرتے ہیں نا تو جو prediction ہے میری وہ یہ ہے کہ جو فاسٹ بولر ہے وہ اپنی فاسٹ بولنگ نہیں چھوڑے گا جو اچھا defensive batsman ہے وہ اس کو اپنی wicket نہیں لینے دے گا اور field کے اندر لوگ بیٹھے تو وہ تو ہر ball کے اوپر لوگ شور مچاتے رہیں گے لیکن match جو ہے وہ اپنا وقت پورا کر کے ختم ہو جائے گا سکور ہائے روسی کا ہوگا جس کا ہمیشہ ہوتا رہا ہے جس کا تو بس آخری ہمارا موضوع جو بڑا اہم موضوع ہے وہ بھی اور وہ حکانی صاحب اس لیے میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے بڑی گہری نظر ہے اس کے اوپر پاک امریکہ تعلقات اور امریکہ کی اس خطے میں policy دیکھئے پاکستان امریکہ کے تعلقات بہت صد مہوری کا شکار رہے ہیں تناؤ بھی رہا ہے لیکن ابھی کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ برف پگھل سی رہی ہے یہ جو خط آنا ہے جو بائیڈن کی طرف سے secretary blinkر نے اس آگ ڈال کو call بھی کیا اب یہ لگ رہا ہے کہ کچھ امریکہ بھی معاملات تھنڈے کر رہا ہے یا کچھ جو بھی اور پاکستان تو ظاہری بات تو اس کو ضرورت رہتی ہے پہ ہم امریکی سرپرستی کی تو ابھی آپ کیا سمجھتے کہ اس میں کوئی آہ بہتری آئے گی کوئی آہ کیا آہ جی امریکہ کا انٹریسٹ کیا ہے رضا بہتری تو آگئی in the sense کہ جو سردنہری تھی وہ ختم ہو گئی لیکن توقعات پھر بھی نہیں پوری ہو پائیں گی ہمارے لوگوں کی کیونکہ ہمیں چاہیے پرانی والی گرم جو شیئی تو یوں سمجھئے کہ جیسے ایک جوڑا جو ہے وہ الگ ہو جائے ایک دوسرے سے تو اس کے بعد تھوڑے عرصے تک ان میں تھوڑی سی ناراضگی رہے خاندان والوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کی برائیاں کریں اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ دونوں کہتے ہیں اچھا بھی ٹھیک ہے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تمیز سے ملنا شروع کرو اچھی آدیں بھی ہیں اچھا وہ بھی ہے تو وہ مرحلہ اب شروع ہو گیا ہے اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کس حد تک دیکھئے پرانی والا موڈل تو اب چل نہیں پائے گا کیونکہ امریکہ کا وہ پہلے ہمارے اوپر ایک تھوڑا بہت اعتماد ہوتا تھا وہ اعتماد تو اس کو تو کافی ٹھس پہنچ گئی وہ تو بہت ساری باتوں کی وجہ سے دوسری یہ کہ ہمارے ایک ہمارا کارڈ ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے ہمارے عوام آپ کے خلاف ہو جائیں گے اب امریکی یہ کہتے ہیں آپ بھی ان سے ملتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں امریکی حکام یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے ہاں ہم نے تو کوئی پچیس حکومتیں دیکھ لی ہیں کوئی حکومت ایسی تو ہے نہیں جو عوام کو یہ بتائے کہ امریکہ سے دوستی ہمارے مفاد میں کیوں ہے تو آپ کے ہاں عوام تو ہمیشہ ہی انٹی امریکن رہے ہیں اس سے ہمیں کیا آپ ڈڑا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر امریکہ اور پاکستان کے درمیان common ground shared interest ہو تو وہ بہت سارے ہیں یعنی تجارت کا معاملہ ہے معیشت کا معاملہ ہے climate change کا معاملہ ہے تو وہ اسی کی بات بھی کر رہے ہیں اگر آپ خط پڑھیں بائیڈن صاحب کا تو اس میں بھی انہی چیزوں کا استرار ہے کاؤنٹر ٹیرزم کا انہوں نے جانبوج کے ذکر نہیں کیا حالانکہ وہ بھی ایک area ہے جس میں ساتھ چلنے کی گنجائش موجود ہے لیکن ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم دیکھیں گے کہ پاکستان پوری طرح سے اپنا موقف تبدیل کرتا ہے یا نہیں کرتا کیونکہ اس معاملے میں بھی پاکستان سے ان کو شکایتیں ہیں تو سرمہری ختم ہو گئی ہے پرانی گرم جوشی واپس نہیں آئی اور اب بول پاکستان کے کوٹ میں ہے کہ وہ معاملات کو کس طرح سے ہینڈل کرتا ہے اور امریکنوں کو کس طرح مطمئن کرتا ہے اور دوسری طرف میرا یہ حال ہے ایک پاکستانی کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے نہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو جنرل مشرف نے کیا کہ جب ان کو کال آئی تو انہوں نے اس میں فوراں چوبیس گھنٹے بھی نہیں لے اور کہا ہاں بلکل اور پھر بہت ساری چیزیں اس قسم کے ایگریمنٹ کے تحت یا اس کے تحت کرنے کی بجائے معاہدے کے تحت کرنے کی بجائے بس ایک قسم کی ایڈ ڈھاک بنیادوں کے اوپر فون کالوں پہ ہوتی رہی وہ طریقہ بھی نہیں ہونا چاہیے صحیح کیونکہ ہماری ہمیں اپنی سوبرنٹی کا اپنی اقوامی خود مختاری کا خیال رکھنا چاہیے لیکن دوسری طرف ہمیں یہ جو ایک ہیرو بننے کے لیے ہمارے بین الاقوامی تعلقات کو یعنی بلکل ہی تھڑے کی سیاست کے لیول پہ لے آیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو خوش کیا جا سکے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تو ایک میچور اپروچ کی گنجائش موجود ہے مجھے امید ہے کہ کم از کم جو لوگ عرباب اختیار ہیں وہ بات کو اسی طرف لے کے جائیں گے یہ بھی ایک حقیقت ہمیں تسلیم کرنی ہوگی کہ ایک بہت بڑی تبدیلی یہ آ چکی ہے کہ اب پچھلے چند سالوں میں بھارت اور امریکہ کے تعلقات بہت قریبی ہو چکے ہیں اور اتنے قریبی تعلقات ان کے پہلے کبھی نہیں تھے یہ ہمیں اپنی کیلکولیشن میں شامل کرنی پڑی گی بات کہ اب وہ والا طور نہیں رہا کہ جب بھارت جو ہے وہ امریکہ کو بہت زیادہ یعنی ان سے بات چیت کرنے کو زیادہ تیار نہیں ہوتا تھا ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا اور ہم تیار ہوتے تھے تو اس وقت پھر ہمارے لئے جتنی باہیں کھلتی تھیں امریکہ کی اتنی شاید اب نہ کھل سکیں جی الغرض کے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانا اچھا حکاری صاحب ایک ایران اور کی جو پائپلائن ہے گیس کی پائپلائن ہے ایران پاکستان کی دیکھئے وہ اس کی اوپر ابھی وہ انہوں نے کہا ڈانرل لو نے اپنی جو کانگرس کے سامنے وہ انہوں نے جو اپنی تیسٹیمنی دی اس میں نگا کہ بھئی وہ اس کی اوپر تو ہم نہیں کوئی پیش رفت کریں گے اب وہ پاکستان کی بڑی ضرورت ہے اور ممالک کو تو امریکنز نے ویور دیا ہوا ہے تو کیا یہ جو یہ جو برف پگل رہی ہے اس میں کیا وہ اس پر غور کر سکتی ہے امریکی امریکی بلکہ غور کی گنجائش ہوگی لیکن کسی اچھے نگوشیٹر کو ان سے نگوشیٹ کرنا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے آلٹرنٹیوز بھی سوچنے چاہیے دیکھیں نا جو پابندیاں ہیں کچھ حصے تو اس کے پابندیاں سے مطلب ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس سرمایہ نہیں تو ہم جس سے بھی سرمایہ لیں گے وہ سرمایہ دینے والے جو ہیں وہ کہیں گے کہ جی یہ پابندیوں کی وجہ سے ہم نہیں دے سکتے تو اگر ہم کوئی ورک آراؤنڈ ڈھونڈ لیں اس کے کہ ہم کہ جی اس کی فائننسنگ اوروں سے بھی ہو سکتی ہے یا ایران کے پاس اگر وسائل آ جائیں ان کا بھی مسئلہ ہے ان کے پاس بھی نقد تو نہیں ہے ہارڈ کیش اتنا نہیں ہے لیکن اگر ان کے پاس تو تب تو یہ کام ہو سکتا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اریجنل جو تجویز تھی اس کی بڑی گنجائش تھی وہ یہ تھی کہ ایران کا تیل صرف پاکستان کو ہی نہیں چاہیے آگے بھی چاہیے وہ آگے بھی چاہیے انڈیا کو بھی چاہیے تو اگر یہ ایران پاکستان انڈیا پائٹ لائن بن جاتی یا بن جائے اب بھی آئی پی آئے تو پھر انڈیا والے بھی ہمارے ویور کے حامی ہو جائیں گے اور وہ ہونے کی صورت میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ پروجیکٹ آسانی سے ہو سکے گا دیکھیں ہمیں بہت ساری بنیادی تبدیلیوں کے ضرورت ہے اپنے روئیوں میں اور اپنی سوچ میں وہ اس قدبیت کی فضا میں نہیں ہو پاتی لیکن اگر کوئی حمد کر کے کر ڈالے کچھ مٹے مٹے فیصلے تو اس کے عوام نے ضرور ہوں گے کہ اس کے نتیجے میں لوگ مضبط سوچ کو پسند کرنے لگیں گے ابھی تو ان کو فائدہ نہیں پہنچا لیکن دیکھیں ابھی میں آپ کو بتاؤں پچھلے چند دنوں میں ہی ڈالر کی قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے ڈالر کے مقابلے میں روپیہ پاکستانی روپیہ سٹیبل ہوا ہے تو بہت ساری لوگوں نے تو پہلے ہی یعنی کہنا شروع کر دیا کہ ہاں بھی کچھ تو فائدہ ہوا کچھ تو بہتری آئی تو اگر یہ اس معاملے کو ہم ہم جو شروع کرتے ہیں ایک پودہ لگاتے ہیں پودے کو پھر پانی دیں پھر وہ پودہ بڑا ہو پھر درخت بنے پھر درخت میں سے پھل آئے تو لوگوں کو جب پھل ملنا شروع ہوتا ہے تب لوگ مانتے ہیں کہ ہاں بھی یہ پودہ لگانے کا فیصلہ صحیح تھا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی پودہ لگتا ہی ہے کہ فوراں لوگ اس کے اوپر شوشار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نی جی یہ تبوٹے ہی غلط لایا ہے تو اور پھر اس کو اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں صحیح یہی بات ہے بارالہ گادی صاحب بہت شکریہ بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے آہ میرے خاص سے آج کا جو سب سے بڑا ٹیک اوے تو یہ ہی ہے اور یہ اگر ہم کریں گے تو یقینا پاکستان کی معیشت بھی پاکستان کی معاشرت بھی ترقی کر سکتی ہے خارجہ امور بھی بہتر ہو سکتے ہیں آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور ناظرین آپ پلیز اپنے کومنٹس بھی دیجئے اور اگر کوئی اور سوالات ہوں تو وہ ہمیں بھیجی ہے مکانی سب کو وہ سوالات بھیجیں گے اور دوبارہ ان سے زہمت ان کو دیں گے کہ وہ آ کے آپ کے سوالات کا ڈریکٹلی جواب بھی دیں اس کے ساتھ ہی خدا حافظ